بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائیم نیسٹر صاحب کو خود آنا پڑے گا آپ کے پاس سو وہاں پہ ایک بڑی سیچویشن بن گی عارف علوی صاحب کے لیے کہ وہ جہاں نہیں سکے پرائیم نیسٹر صاحب سے مل نہیں سکے اور آج کئی روز گزر گئے عارف علوی صاحب اپنے چیئرمن کے پاس یعنی کہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں جا سکے اور عمران خان صاحب کو ہی آنا پڑے گا according to the protocol ان کے پاس سو یہ سیچویشن ہے اس کو ذرا مدد نظر رکھئے گا everything is not ہنکی دوری in the corridors of power کیونکہ جب پاور جب ملتی ہے اس کے ساتھ اور بھی بڑا کچھ یہاں پہ لوازمات ہوتے ہیں ان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک بہت ہمارے اچھے دوست اور وہ اس وقت گورنر بنے ہیں جناب سندھ کے انہوں نے ایک دو میٹنگز اٹینڈ کر لی ٹریک سوٹ کے لور میں اور ٹی شٹ میں تو جو ساتھ ان کے سٹاف تھا انہوں نے دو مرتبہ ان کو کہا جناب کہ آپ ذرا چلے جائیں چینج کرنے سو ایک مرتبہ نہیں دو دفعہ کہا گیا کہ آپ سلوارک میز پہن لیں یا کوئی اور چیز پہن لیں لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں کافٹیبل ہوں لیکن انہیں بار بار کہا گیا کہ نہیں جی آپ جا کے سلوارک میز پہن لیں سو آپ کو سمجھ آئی بات کی یہاں پہ سیچویشن چینج ہو جاتی ہے جب آپ کوریڈوز آف پاور میں پہنچ جاتے ہیں سو آپ کو کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہے جو پروٹوکال کے مطابق ہوتی ہیں اور پروٹوکال کو فالو کرنا پڑتا ہے میں ذرا سیچویشن پہ نظر ڈالنا چاہوں گا سیچویشن یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہے ٹھیک ہے ہونی بھی چاہیے but at the very same time کوئی الہ دین کا چراغ بھی نہیں ہے امران خان کے پاس کہ جو روتلس قسم کی بارونگ ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اوور نائٹ اس کو ٹھیک کر دے کرزیں واقرا دے یا واپس دے دے وہ مشکل ہے اس کو ٹائم دینا چاہیے امران خان کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے دے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے دے تھوڑا سا ایج دے دے تین وینے گزرنے دیں اس کے بعد میڈیا بھی یہی پہ ہے امران خان صاحب بھی یہی پہ ہے سب لوگ یہی پہ ہیں اور اگر چیزیں ٹریک پر at least نہ آئیں تو پھر دیکھ لی جائے گا کیا ہوتا ہے لیکن ابھی کوئی بھی کوئی بریدنگ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی ایج دینے کے لیے امران خان صاحب کو تیار نہیں ہے وجوہات کیا ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا ایج اگر بل جائے تو غلط نہیں ہوگا عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آج ناز بلوچ صاحبہ اور کامل علی آغا صاحب کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ نون بھی ہمارے ساتھ موجود ہو لیکن ان کی مصرفیات بہت زیادہ ہے اور میرے خیال میں جب ان کی مصرفیات کم ہوں گی تو شاید ہمارے پاس آجائے یا اور کوئی وجوہات ہے تو مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے میرے خیال میں ڈار صاحب آپ سے شروع کرلو تو بہتر ہوگا کیونکہ آپ چھوڑی سی پوزیشن بتا دے کہ پھر میں آغا صاحب کے پاس بھی جاؤں گا ناز بلوچ صاحبہ کے پاس بھی آنگا ایڈی ایکسپیکٹیشن کیوں ہائی کر دیتی ہیں تو اسی لوگا دیاں انہوں جڑا نا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ایسے ہی ہے یا صرف آپوزیشن کو پرابلمز ہیں لوگوں کو پرابلمز نہیں ہیں دیکھیں رانہ صاحب ایکسپیکٹیشن کی جہاں تک بات ہے یہ کوئی ہم نے انتہابی نعرہ نہیں لگایا آج جس نہج پہ ملک پاکستان پہنچ چکے بالحصوص ایکانومی کو اگر ہم دیکھیں کرزاجات کو دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو دیکھیں اور جو ایک افسر شاید جیسا محول بھی تھا آسٹریٹی کمپین آپ کے سامنے ہیں آسٹریٹی کمپین کی بات ساتھ ساتھ پوچھتا ہے وہ آپ سے ڈار صاحب آسٹریٹی کمپین میں ایک زرہ سٹیڈی پیپر پلاننگ کمیشن میں شاید پڑھا ہوا ہے اس کو زرہ پڑھ لیتے تو میرے خیال میں اچھا ہے جو بھی لوگ کو آسٹریٹی کمپین چلا رہے ہیں اور جب جنیجو صاحب بہت عظیم آدمی تھے بڑے اچھے پرائیم نیسٹر تھے اور انہوں نے بھی اس قسم کی کمپین شروع کی تھی لیکن وہ الٹا پڑ گی تھی گلے میں کیونکہ سزوکیہ خریدنی پڑ گئی اور ویروکریٹس نے ہاتھ اٹھا لیے تھے اور کام کرنا بند کر دیا تھا دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی بدقسمتی تھی ملک پاکستان کی جب جنیجو صاحب نے یہ کمپین شروع کی اگر تب ہی سے ملک اس ڈریکشن میں آ جاتا تو شاید آج ہمارے ایسے حالات نہ ہوتے ہیں لیکن دیکھیں یہ جو اوپر تجربہ نہیں کرتا نا بندہ پرانی جو چیزیں ان سے سبق حاصل کرتا دیکھیں اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان بدل چکا ہے لوگوں کو تھرو میڈیا آپ جیسے اینکرز نے سوشل میڈیا نے شاہر دیا ہے عمران ہان صاحب نے پھر جس طرح کی اپوزیشن کی گزشتہ پائیں دس سال میں اصل بات پہ آنا چار ہو رہا نا سب دیکھیں جب تک ہم پاکستان کے ٹیکس پیئر کو یہ میسج نہیں دیں گے کہ ان کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کی جائے گی اور جو ایک تاثر رہا ہے جی حکمران افسر شاہی والا محول بڑے بڑے منشنز میں رہتے ہیں اور عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ایشیاں کرتے ہیں ہمارا ٹیکس نیٹ ورک نہیں بڑھ سکتا پھر سمندر پار پاکستانی آپ کے سام نہیں ہے جس طرح سے فارلو رہی تیس میں ٹکلائنگ کا شکار ہے لوگوں کے اندر ایک عدم اعتماد سا موجود ہے اس لیے دار صاحب دار صاحب ایک منٹ دیکھیں آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش ضرور کریں عمران خان صاحب کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے اور کوئی ان پہ اگلی نہیں اٹھا رہا لیکن دی پوائنٹ ہے اس کے آپ ساتھ ساتھ جو سٹپس لیے جا رہے ہیں جیسے آکشن ہو رہی ہے گاڑیوں کی ایک گاڑی کی آپ نے ریزر پرائس لکھی ہوئی ہے جو کہ تھرٹی نائن لائک روپیز ہو اس کے دس پرسنٹ اس کے اوپر ٹیکس بھی دینا پڑے وہی گاڑی مارکیٹ سے آپ کو آدھی قیمت پہ مل جاتی ہے ایک چھوٹا سا اگزاپل دے روم ہے تو یہ کون سی آسٹریٹی کمپین ہے کون سے لوگ جا کے گاڑییں خریدیں گے وہاں پہ دیکھیں نا تھوڑی سی ایسی لوجیکل باتیں ہوگی چاہیے نا دیکھیں دیکھیں رانا صاحب ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے کمل کم اس کو یہ نیت صاف ہے نیت صاف ہے لیکن نیت کا مطلب یہ تو نہیں نا ایک گڑی اگر وی لاکھر پیدی بارکیٹی مل دی ہے تو اسی انہوں پنجار لاکھر پیدی ویچو اس طرح یہ تو نیت صاف تو نہ ہوئی نا یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے نہیں دیکھیں ایک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بھی اس کی کاسٹ ہے ایک تو ہماری پرارٹی ہے اس پر مل جس رنک کلپ آور ہیر میں ہے آپ کو کلپ یہاں پہ چلا کے دکھا دیتا ہوں دیکھ آپ کلپ چلانا چلا رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں نہیں آپ ضرور بات کریں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پکے پیروں پہ بات کروں دیکھیں آپ پکے پیروں پہ رہے میں تو ہوش ہوں آپ جیسے دوست بھائی جس جس طرح کا بھی آپ کرٹیزم کریں ایک ہمارے لیے یہ ایک پوزیٹیو اپروچ ہے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا جی کہ نیگرٹیو اور میڈیا اس کو جو ہے نیگرٹیو اس کا ایک نیرٹیو بنا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں حقیقت یہی ہے ایک تو پہلے ایک وزیر آزم جس نے سو کے قریب گاڑیاں رکھی ہوئی تھی جو بھی وزیر آزم آتے رہے ہیں آپ کے سامنے چار ہلی کپٹرز تھے اور جس طرح ابھی ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کرنا شروع کیا ہے یقین مانی ہے ستر سے اسی کروڑ روپے جو ہیں صرف انٹرٹینمنٹ فنڈ کے نام پہ آئے ہیں سامنے سی ایم ہاؤس کے لہاؤ کے اسی طرح جو گورنر ہاؤسز کھولے گئے ہیں عوام کے لیے کھول دیئی گئے ہیں ایکسٹرا اخراجات تھے ایک شخص کے لیے اتنا اللہ و لشکر رکھا ہوا تھا گورنر ہاؤس میں بھی تو کم از کم ہمیں یہ ضرور آپ کی طرف سے ایک اپریشیشن ملنی چاہیے کہ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں سیس کو بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں بہت جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے لیے کھولا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے آپ جناب اپنے جو ایکسپینسز ہے کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے بہت اچھی بات ہے آپ جناب ان کو جتنے انیسیسری ایکسپینسز ہیں ان کو بھی جناب ٹون ڈاؤن کر رہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیروکرسی نے جنیجو صاحب کو بالکل زیرو کر دیا تھا بیروکرسی کہ یہ نہ ہو عمران خان صاحب نے کوشش کی ان کو ایڈریس کر کے ان کو بتانے کی بٹ ایڈی دا ویری سیم ٹائم ایک چھوٹے چھوٹی چیزیں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں میں یہ غلط ہو رہا ہے اس میں چیزیں جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈورس جانے جانا شروع ہو گئی ہے اس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو اور کون کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کی اپروچ یہ ہے کہ آج آپ کی جوڈیشوری آج آپ کی پاک فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیروکریسی بھی ایک پیج پہ آئے گی تو ملک بہتری سے آگے بڑھے گا عمران صاحب کی کوششوں پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں ناظ بلوچ صاحبہ do you agree with this thing کہ بروکریسی shoulder to shoulder چلے گی عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اور ذرا odds دیکھ لیجئے گا odds یہ ہیں کہ جناب جو problems ہیں بروکریسی میں وہ یہ ہیں کہ بیروکریٹ سمجھتے ہیں کہ انہیں cut to size کرنے کی کوشش کی جائے گی جو کہ میرے خیال میں ان کو acceptable نہیں ہوگی so will they buy this thing and go shoulder to shoulder عمران خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کے کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب kpk کی پسلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا issue تھا وہ یہ تھا کہ جو نئے نئے وزراء آئے تھے ان کی ایک تو تجربہ کار نہیں تھے نا تجربہ کار تھے پہلی دفعہ ان میں سے کافی سارے لوگ تھے جو ناظ بھی جو تجربہ کار لوگ تھے دس سال سے تجربہ دار بیٹے ہو تھے انہوں نے بیڑا گرد کر دیا ملکہ ایک چور بات کریوں میں یہ ذرا سی بات مکمل ہونے تھے میں آپ کو ایک وہ بات بتا رہی ہوں جو شاید عام طور پر نہیں بتائی جاتی ٹی وی شوز میں لوگ نہیں کرتے یہ باتیں لیکن دیکھیں یہ ہوا یہ کہ kpk میں حکومت بنی ایم این ایز ایم پی ایز جب آئے تو اور منسٹرز وزراء جو تھے پی ٹی آئی کے وہ پہلی دفعہ بنے تھے میرے یوں کر لیں کہ فرسٹ ٹائم ان کو موقع ملا تھا تو تو وہ کافی ایشیوز ان کو سامنا آ رہا تھا کہ ان کی آپس میں جو ہے نا وہ ان کو طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا تھا اور سہری باتیں جو بیوروکریٹس ہیں آپ سب کو تو ایک دم سے کرپ نہیں کہہ سکتے ان میں سے بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جو بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک عرصے سے کر رہے ہیں تو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ سے بھی بہت میں سمجھتی ہوئے ایک توہین ہوتی ہے بیوروکریسی کی بھی کہ آپ سب کو جنرلائز کر دیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا تو یہ ایک تو یہ ہے کہ تجربے کی بات سیاسی تجربہ کس کا کتنا ہے اچھا پھر دوسری بات پہ آپ آ جائیں کہ جو ہم نے رویہ دیکھا ڈی پیو پاک پتن کا جو معاملہ ہوا یعنی کہ سی ایم نے جو کام آئی جی کو کرنا چاہیے تھا وہ سی ایم پولٹیکل انفلونس کی بنیاد پہ خود کر رہے ہیں مانیکہ صاحب والا جو معاملہ تھا ان کو جو ناکے پہ روکا گیا اور اس کے بعد ڈی پیو کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد ابھی یہ بات یہی نہیں رکنی تھی اس کے بعد چکوال میں اور راجنپور میں ڈی سی کو معتل کر دیا گیا اس بنیاد پہ کیونکہ وہ ایم این اے کے تابداری نہیں کر رہے تھے ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور وہ ایسا سٹرونگ انفلونس تھا ایم این اے کا پیٹ اے کے انہوں نے جو ڈی پیو صاحب ہیں ڈی پیو صاحب نے ایک تو سٹیٹمنٹس دو مرتبہ اپنی چینج کی ہے نمبر ون نمبر ٹو ڈی پیو صاحب نے ایک کرنل صاحب کو بھی بیچ میں رگڑنے کی کوشش کی تھی لیکن کرنل صاحب کے مطابق انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ کسی کچھ لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ مزار پہ حاضری دینی ہے ان کو ذرا فصلیت کرنی ہے اور انہوں نے اونٹی سٹیٹمنٹ دینی تھی جو بھی بات ہو ان اینی کیس ایک پروٹوکال ہوتا ہے نا سی ایم اگر بلا کے کسی ڈی ٹیو کو اپنے پاس بلا کے ان کو موطل کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اس پروٹوکال کو فالو پھر نہیں کیا سی ایم 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 این اے کی جو ہے وہ ایک کمانڈ کو فالو نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے ان کو موطل کر دیا گیا تو یہ پولٹیکل انفلوینس تو بہرحال آخر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں let's give them the time you are right ایک حکومت آئی ہے it's the first time ان کو موقع ملا ہے یہ اپنی حکومت کریں اور چونکہ انہوں نے election campaign میں بہت بڑے بڑے بادے کیے ہیں دعوے کی expectation اور hope جو ہے وہ اس high level کے اوپر لے کے جا چکے ہیں کہ اب ان کو پورا کرنے میں بھی ان کو بہت بقت لگے گا لیکن اب یہ کیا steps دیتے ہیں ایک break لے لوں میں اس کے بعد آتا ہوں ملک احمد خان صاحب بھی میرے ساتھ ہے کامل علی آغا صاحب بھی میرے ساتھ ہے اور میں اس طرف بھی آتا ہوں لیکن problem اس وقت یہ آ رہی ہے کہ streets میں گلیوں میں محلوں میں there is a sigh of relief لوگ خوش ہیں لیکن جہاں پہ bureaucracy آ جائے یا bureaucracy کے اوپر کچھ لوگ ایسے corridors of power میں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہو رہی سو یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا وہ کیسے چلے گی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ایک چھوٹی break کے بعد ایک بات میں لے کے چل رہا ہوں جی آگے اور وہ یہ ہے جناب کہ streets میں گلیوں میں محلوں میں لوگ خوش ہیں پی ٹی آئی کے آنے سے لیکن at the very same time جو corridors of power میں لوگ بیٹھے ہیں یا پرانے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ bureaucracy میں ساری bureaucracy کی میں بات نہیں کر رہا کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کیا وہ لوگ ساتھ چلیں گے میں کامل علی آغا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ چلیں گے یا نہیں چلیں گے پھر میں ذرا ملک صاحب سے بھی کوئی official یعنی مسلم league official دیکھو نا رٹے آ گیا سانو سانو آج بھی لگ دا ہے کہ official virgin لیڑا ہے ملک صاحب کو خیرہ anyways رانہ صاحب دستو ذرا جیل ان ہونگے کے نہیں ہونگے دیکھیں رانہ صاحب مشکل کام تو ہے کیونکہ یہ یہ ایک ایسا کام ہے جو پچھلے ستر سال سے پاکستان میں نہیں ہوا جی جی اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈی پیو گوندل والا معاملہ ہے یہ بالکل میرے نزدیک اگر آپ صاحب کا عدوار کو دیکھیں تو اس کے اندر تو اس قسم کا نہ تو کسی عدالت نے کبھی نوٹس لیا تھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اور نہ ہی نہ ہی کبھی کسی آئی جی نے اس قسم کی رپورٹ پیش کی تھی جو آئی جی نے رپورٹ پیش کر دیا ہے اس میں بھی بہت ایک اس کی شوارشات کو اگر دیکھیں تو کسی آئی جی کی کبھی یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ رپورٹ کے اندر یہ لکھ دے کہ آئندہ ٹیم منسٹر جو ہے وہ آئی جی کے علاوہ کسی کو کوئی ہدایت چاری نہیں کرے گا اور ڈریکٹ کسی کو طلب نہیں کرے گا کہ کیا اس ملک میں پہلے کبھی ہوا تھا یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے مایوب بھی لگ رہا ہے اور کچھ بیوروکریسی کے اندر بھی ظاہر ہے یہ جو تحفظات کا اظہار کیا گیا چھوڑے یہ ٹیڈنگ پرابلمز ہیں نا آگا صاحب یہ ٹیڈنگ پرابلمز آئے میں تو ایسے لیتا ہوں اور یہ یہ بھی یہ بھی دیکھیں نا میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریزرویشن آنے کے بعد کبھی کسی پرائیم منسٹر نے پہلے پندرہ بیس دن کے اندر اس قسم کا کوئی اکٹھ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ بیوروکریسی کو سامنے بٹھائے اور اس کے ساتھ بات کرے ان کی بات سنے اور ان کو پیغام دے کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی آپ کو کسی ہیومیلیشن نہیں ہوگی آنے کو ہیومیلیٹ نہیں کیا جائے گا ہیومیلیٹ نہیں کیا جائے گا نایب شاہد کے پاس اگر جانا ہو تو ہیومیلیشن نہیں ہوگی ان کی اور نایب کو یہ بھی کبھی کسی وزیراعظم نے نہیں کہا تھا بیوروکریسی کو کہ نایب کو میں نے ہدایت کر دیا ہے کہ وہ آپ کو اس قسم کی ہومیلیشن سے بچائے اور اجتناب کرے لیکن رانہ صاحب کے آگے آگے چیزیں سمودھ ہو جائیں گی in the in the times to come کوئی آپ کو نظر آتا ہے ایسے میرے خیال میں رانہ صاحب میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں ایگزیمپلری سامنے جب آئیں گی اگر کسی کے ساتھ جاتی ہوئی جو کہ ہوگی روٹین کے مطابق یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوتی رہیں گی کچھ عرصہ اس کے بعد اس کا نوٹس ہوگا اور نوٹس ایسا ہوگا جو ایسی ہو جو ایک مسائل کا ایسے میں اس کے بعد تھوڑی سی اسمودھ ہو جائیں گی چیزیں لیکن ایک ایگزیمپلز جو ہے سینٹ کرنے پڑیں گے ظاہر ہے رانہ صاحب یہ day to day work جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں لوگوں کو تحفظات بھی ہوتے ہیں لوگ خوش بھی ہوتے ہیں لوگوں کی عام آدمی کو چیزیں پسند بھی آئیں گی جیسے آہ بہت ساری چیزیں تحفظات کا ادھار کیا گیا ٹی منسٹر پنجاب کے ساتھ لیکن انہوں نے ایک جو نوٹیفکیشن جاری کر دیا انہوں نے ہدایت جاری کر دی کہ آج کے بعد کوئی سیکٹی کوئی آئی جی کوئی آفیسر جو ہے وہ آہ منلے چٹ کے ذریعے ملاقات نہیں کرے گا چٹ کے بغیر سائل جو ہے اس کو اس کے کمرے میں داخل ہوں گے اس کی بات سنیں گے اب اس حدایت کے بعد لوگوں کو تو عام آدمی کو تو بہت آہ 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 سکون محسوس ہوا ہے لیکن یہ یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا یہ وقت بتائے گا اور جب ملک صاحب سے ملک صاحب کو ذرا انوالف کرنا چاہوں گا آگا صاحب ملک احمد خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ملک احمد خان صاحب دیکھیں پیچھے تھوڑا سا ہم چلے جائیں تو اس قسم کے باتیں نہیں ہوتی تھی اور let's be very realistic about all these things reality چیکیے ہے کہ جناب کچھ اور ہی ہوتا تھا اور ابھی جو instructions آئی ہیں کہ جناب تھوڑا سا bureaucracy جو ہے دوسرے طریقے سے چلے گی اچھی approach ہے professional approach ہے اور میرے خیال میں in the days to come یہ mature ہو جائے گی چیزیں تو تھوڑا سا لوگوں کو بھی تھوڑا سا confidence آئے گا حکومت پر don't you think so ملک صاحب شکریہ رانہ صاحب دیکھیں یہ جو کل عمران خان صاحب کی civil service کے لوگوں کے ساتھ interaction تھی اس کے دو reasons تھے وہ دونوں بڑے important points ہے جس پر عمران خان صاحب کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور ان کی تقریر میں اس چیز کی reflection موجود تھی number one کہ جو پچھلے چار چھ ماہ پر تھی actions چار چھ ماہ جو ایک harassment civil officers کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے پہ وہ چاہے کسی بھی project کے ساتھ منسلک تھے کسی بھی department کے ساتھ تھے پورا پورا دن ریکارڈ لے کے جیسے کو اوڈیٹر کسی کی کوئی ایک ایک روہنگ انکوائری کرتا ہے ایک fishing out of certain records کے کوئی چیز مل جائے اور اس harassment کے میں تیجھے میں civil officers ورچولی گورنمنٹ ایک collapse کے ایک stand still پہ ہی ہوئے civil officer کام کرنے کو تیار نہیں ہے deputy commissioners letters لکھ کے بھیج رہے ہیں اس کی evidence آ رہی ہے وہ MNA's MPS کی وہ ہم تو ان سے کہتے رہے پی ٹائی والوں سے کہ آپ parliamentary oversight کو political interference کے ساتھ good mood کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے concepts clear نہیں ہیں ہم ان کو کہتے رہے کہ یہ parliament ہے legislative concept جس کے یہ لوگ elect ہوتے ہیں consequence کی problems address کرنا ان کی مجبوری ہے اور انہوں نے اپنے voter cap problems کو address کرنے کے لیے اسی civil bureaucracy سے رابطہ کرنا ہے اور اگر یہ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ political interference ہے تو اپنے consequence کی problem کو address کرنا اور parliamentary oversight کا رائٹ چھیننا یہ اس کا خمیازہ ہے جو booking ہے number one number two کوئی officer کام کرنے کو تیار نہیں تھا اور پھر eventually prime minister head to come up talk to them ان سے بات کرنی پری انہیں اور بات کر کے یہ کہنا پڑا ان کو یقین دلنا پڑا کہ اب کوئی اس طرح کی harassment نہیں ہوگی ایک اور چیز بھی ہے نا دیکھیں میاں صاحب ہوں شہباز شریف صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں ان لوگوں نے کافی عرصہ پچیس تیس سال اگر دیکھا جائے one way or the other حکومت کی ہے تو آپ لوگ کے بروکرسی میں بڑے ان روڈز ہیں مسلم لیگ نون کے بڑے ان روڈز ہیں بروکرسی کے اندر اور آپ لوگوں نے oblige بھی کیا ہے کئی لوگوں کو یہ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا میں ایک ایسے سنس میں کہہ رہا ہوں کہ جب when when you are part of the society آپ ایک دوسرے کو help out بھی کرتے ہیں تو آپ نے help out بھی کیا ہے لوگوں کو تو لوگوں کا ایک تھوڑا سا آپ کے ساتھ یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ working relation تھا اس میں corruption بھی آ جاتی تھی کچھ لوگ corrupt بھی تھے سارے corrupt نہیں تھے بروکرسی میں لیکن کچھ لوگ corrupt بھی تھے جس کو موقع ملا اس نے اپنے ہاتھ مارا سو وہ نیا ایک set up آیا ہے ایک approach different ہے نون پی ٹی آئی کی approach different ہے عمران خان کی approach different ہے سو اس کی وجہ سے سب چیزیں stand still ہو گئی ہیں اور یہ نہ ہو کہ خدارہ خاصتہ جنیجو صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا اسی طرح repeat ہونے تو نہیں جا رہا کہ بروکرسی نے جنیجو صاحب کے دور میں بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے نہیں رہا صاحب میں آپ کے سوال کو تین حیصوں میں پکسین کر دیتا ہوں briefly وقت کے کلت کا بھی اندازہ کرتے ہوئے نمبر ون دیکھیں جہاں تک یہ اس چیز کا impression ہے کہ کوئی بڑی reform تو اس کے لیے تو بھی ڈاکٹر اشرت میں ایک ایک task force کا قیام انہوں نے کیا ہے وہ reform جب لائے کی اور پھر اس کا blueprint ہمارے پاس ہے ڈاکٹر اشرت کی جو بھی آخری کتاب آئی ہے اس وقت governing the ungovernable اس میں انہوں نے واضح طور پر جو پنجاب government کو ایک delivery کی اعتبار سے انہوں نے page 287 پر پورے تین صفحے لکھ دی ہیں جس پر انہوں نے لکھ دی ہے کہ اگر پنجاب کے model کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان میں effective delivery ہو سکتی ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ جو معاملہ یہ آپ نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ میں ان روڈز ہیں اور بیروکریسی کے اندر کوئی ان کے connections اتنے strong ہیں کہ وہ تیس پینٹیس حکومت میں رہے تو یہ تیس پینٹیس سال مسلم لیگ ووٹ کا product بنگتی رہی ہمیشہ کسی election نہیں وہ separate چیز ہے بلک صاحب ووٹ کا product تو مگتی رہی لیکن آپ بیٹھ کے governance کرنی ہے تو آپ نے relation تو رکھنے ہیں نا بیروکریسی سے وہ ووٹ تو ایک کسیم چیز ہے میں ارزی کر رہا ہوں کہ اگر اگر مسلم لیگ کی حکومت رہی کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے یا پیانواز شریف وزیر اعظم رہے تو اس کے نتیجے میں اگر یہ speculate کیا جا رہا ہے کہ ان کے ان الیر ا آرض ہیں تو پھر جو complaints ہی تواتر کے ساتھ اور وہ complaints deputy commissions جتے بھیج رہے ہیں تو وہ تو بڑی easy probe ہے تو پھر کس نے کہا کہ یہ probe نہ کرتے اور آگو آہ عثمان بزار صاحب کھاررا میں تھوڑاori آکھ تھوڑا دوسری طرف چلے گئے میں میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو یہاں پہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں уورکنگ ریلیشن جلانی ہے آپ لوگوں نے جتہاں جلاتے رہے ہیں آپ لوگ ناس بی بھی کیوں آپ agree کرتی ہیں پھر میں ڈار صاحب سے بھی پوچھنوں دیکھیں بالکل work relation ہوتی ہے وہ بات وہ وہ that's a separate thing لیکن دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ اس حکومت کو صرف austerity measures یہ جو ہے public sentiments کو catch کرنے کے لیے یہ it's more looking like you know public stunt I would say اس سے زیادہ زور دینا پڑے گا accountability کے اوپر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ KPK میں اعتصاب commission کو ختم کر دیا گیا اب اس پہ اتنا پیسہ لگانے کے بعد اب وہ بالاخر حکومت اس نتیجے پہ پہنچی کہ جی وہ ایک ناکام ان کا ایک formula تھا and they ended up what I mean to say is that it's not for the first time کہ ہم ایسے slogan سن رہے ہیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات بتاتے چلوں کہ ظلفکار علی بھٹو کے دور میں جب 1971 کے جو ان کے MPAs اور MNAs تھے اور جو وزراء بنے اس کے بعد انہی لوگوں کو جب ستتر کے elections میں ٹکٹ کی باری آئی تو بھٹو صاحب نے ایک ایک MNA ایک ایک وزیر کے گھر میں اپنے لوگوں کو بھیج کر inspection کروا آئی کہ ان کی حالت زندگی میں کیا ڈفرنس آیا ہے پانچ سال کے اندر اور پھر اس میں جو لوگوں کی ان کو پتا چلا کہ جو لوگ ایمانداری سے کام کر رہے تھے ان کو دوبارہ میں جو بتا رہی ہوں کہ یہ revolutionary سوچ ہوتی ہے یہ ایک revolutionary step ہوتا ہے جس میں انہوں نے عملی طور پر اس چیز کو practical دیکیا and then اس کے inspection کے بعد انہوں نے 77 کے elections کے tickets لوگوں کو دیے candidates کو جس میں پورا اترتے تھے جن میں میں اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ my father was one one amongst those people جنہوں نے 71 میں بھی بھٹو صاحب نے ان کو ticket اس کے علاوہ بے شمار لوگوں کی بقاعدہ طور پر inspection ہوتی تھی کہ کس نے کتنا پیسہ کم آیا ہے کس کی زندگی میں کیا changes آئے ہیں تو یہ اس قسم کی جو revolutionary step ہوتے ہیں یہ دکھتے دکھنے سے پتا چلتا ہے میرے خیال ہے زیادہ زور ان کو دینا چاہیے اپنے ministers اپنے وزیر اپنے مشیر اپنے mna اپنے mps کے اوپر کہ وہ آگے سے کتنے fair طریقے سے transparent طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں یہ بڑا ایک important matter ہوگا ڈار صاحب آپ کافی گفتگو ہو گئی صرف میں ایک چیز پہ دوبارہ واپس آنا چاہوں گا دیکھیں تیدنگ problems ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو اس میں کوئی شکلی اور کوئی برائی بھی نہیں اس میں اور اس وقت جو ان کی سوچ ہے عمران خان صاحب کی یا ان کی جو ارادے ہیں عمران خان صاحب پہ اس پہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے majority لوگوں کو at least کوئی شک نہیں ہے اس پہ لیکن یہ چیزیں جو ہیں bureaucracy جو ہے ایک بہت بڑا ایک spain ہوتی ہے کسی بھی government کی اور کیا یہ ساتھ چلے گی آپ کے اور تھوڑا ساتھ ذرا reality سامنے رکھیے گا reality چیکی ہے کہ bureaucracy کے بغیر کئی حکومتیں جو ہیں ناکام ہو چکی ہیں اب ذرا تھوڑا سا اس کو اسی پہ فوکس کر کے ذرا ڈار صاحب بتائیے گا تاکہ میں پھر آگا صاحب کی طلبیت دیکھیں رانا صاحب bureaucracy اس لیے ساتھ چلے گی جب آپ کے وزیر عظم آپ کو یہ message دے رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یہ ہمیں challenges ہیں ایسے ایسے bureaucracy کو ہم handle کر رہے ہیں جو گزشتہ پینتیس چالیس سالوں سے ایک جماعت انہیں handle کرتی آئی ہے اور ان کا ایک اپنا طرز حکمرانی تھا عمران حان صاحب جب یہ categorically کہہ رہے ہیں کہ political interference نہیں ہوگی that means کہ یہاں آہد چیما جیسے واقعات نہیں ہوں گے کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے انیس گریڈ کا بندہ بیس میں گریڈ میں بیروکریسی میں چلا جائے یہاں فواد حسن فواد جیسے لوگوں کو نوازہ نہیں جائے گا وزیر عظم نواز شریف کے فرنڈ مین تھے وہ تو یہ ایک positive پیغام دیا ہے انہوں نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو بیروکریسی ہے یہ fourth pillar ہے after judiciary حکومت اور فوج اگر بیروکریسی ساتھ نہیں چلتی تو آپ ہی بتائیں پھر آپ کے جو روزانہ کے امور ہے حکومتی وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ بڑا زبردست initiative ہے عمران حان صاحب کا اور ان کی نیت صاف ہے میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہی ہوگا اس کا نقصان نہیں ہوگا اور اگر ہم نے واقعی حقیقتاً اس ملک پاکستان کو اپنے پہوں پہ کھڑا کرنا ہے پھر سب کو حصہ ڈالنا ہوگا رانا صاحب آپ کو بھی مجھے بھی آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں میں بھی ٹیکس دیتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے تو اس میں یہ question نہیں ہے آج کے شاعر کوئی pick and choose ہوگا اور اور even جب میں میریج کی بھی آپ سے بات کر رہا تھا اس میں بھی کوئی ایسا پیکنچوز کی بات نہیں ہوگی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کسی کو اور لیکن آگا صاحب pick and choose والی بھی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کے ارادے بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور پھر that at the very same time یہاں پھر ڈی سیوز جو ہے وہ جو آپ خط لکھنا شروع ہو گئے منسٹرز کو and you know a situation ہے جس میں ابھی اس کو اگر handle نہ کیا گیا یعنی shape of اچھا تھا عمران خان صاحب کا bureaucracy سے address کرنا لیکن at the very same time practically possible ہوگا جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جب تک example نہیں بنایا جائے گا کسی کو اور کہ اگر کوئی interfere کرتا ہے یا کسی طریقے سے humiliate کرنے کی کوشش کرتا ہے bureaucracy کو example نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی کوئی ایرز لینی چاہیے تھی زیادہ صاحب میں آپ نے خود ہی ایک مثال دے دی وہ جو ڈی سیوز کے لیٹر ڈیریکٹ میڈیا کے اندر آئے چیز جس لو پاکستان کو گئے نیہ کو کاپیاں بیچی گئیں وہ وہ روٹین کے مطابق وہی بات تھی کہ جو لوگ لادلے تھے صاحب کا حکومت کے انہوں نے ایک ایگزز وہ کہتے ہیں وہ شدت پیدا کرنے کی کوشش کی اس رویے پہ جو کہ جو کہ ان کے سامنے آیا جو کلیم تھے عمران خان صاحب کے انصاف ہوگا اور اس ملک کے اندر کوئی کوئی ایم این اے جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے آگا صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آگا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بروکرسی کے اندر جو لادلے تھے انہوں نے ایک سیچویشن کرنے کی کوشش کی یہ کہہ رہے ہیں آپ میں رانا صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جرسومیں ہوتے ہیں جو جراسیم ہوتے ہیں وہ سپیشل انسیکٹی سائٹ جو ہے وہ کریئٹ کی جاتی ہے انسیکٹی سائٹ نئے کیڑوں کے لیے نئے جرسوموں کے لیے نئے جراسیم جو ہوتے ہیں ان کے لیے تازی بنانی پڑتی ہے وہ اگر پرانی آپ ڈالتے رہے تو وہ مجید بڑھتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں چلے میں ملک ساتھ تیس سال تیس سال کا جو جراسیم پیدا ہوئے تھے ان کی ایک کوشش تھی کہ اس کے ان کے جو انہوں نے جو لوگوں کو توکوات بنا دی ہیں ان کو کل کرتے ہیں انہوں نے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کی بھی انپوٹ لینے آپ کا بطاقہ میں ایک سیکنٹ ایک چیز رانا صاحب میں آگے جی میں ڈار صاحب آپ کی طرف شاید نہ آسکو ملک صاحب کی بات سننے جی ملک صاحب اپنا آغا صاحب کی اس اس بات کا آج پتہ لگتے ہیں کہ حکمت میں بھی تھوڑا سوک اور سکو پکتے ہیں نہیں نہیں میں حکمت میں نہیں حکمت میں نہیں خان احمد خان میں 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 دس سال میری دعا ہے آگے صاحب میری دعا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جراسیم کیسے مارنے ہوتے ہیں میری باہ کس طریقے سے کس طریقے سے نہیں ہے اور لائٹر روڈ ہے اور لائٹر روڈ کی جاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا تنزو ملاوی ہیومر آ رہا ہے ملک صاحب ہیومر آنے پاس سے جا رہے ہیں آغا صاحب آپ سمیدار آدمی ہیں آپ کی کوئی بات کوئی جو وہ خان صاحب سے پہنچے شاید کوئی بہتری آ جائے کیونکہ کوئی سمیداری کی بات بھی بتانے والا ہو نا تو وہاں پر تو مجھے اندازہ ہے کہ معاملہ جب تک آپ کی حکمت نایی بات بننی نہیں ہے دیکھیں اپنا رہا صاحب ہم تو اس چیز پر دیکھیں جو ایک پوزیشن ہوتی ہے جو پی ٹی آئی نے پری الیکشن پوزیشن لی وہ موسٹلی پبلک کنزنشن کا نیریٹیف تھا اس میں میں آپ کو ون ٹو تھری کر کے موٹی تین باتیں بتاتا ہوں کہ اسے پہلے پرمی کے بارے میں خان صاحب کا ایک بالکل کلیر سٹین پوائنٹ کا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے ملک صاحب ذرا اس پہ جلدی سے کومنٹ کر دیجئے گا جو آگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ جو کچھ بروکرسی میں آپ کے لادلے تھے یا کچھ آپ کے جو چہیتے تھے انہوں نے ایک سچویشن کرنی کوشش کی اس کا مختصر سا جواب دیجئے گا نہیں دیکھیں نہیں یہ میری میری اس بات کو میں بالکل کسی پاسی پوزیشن پر نہیں میں آپ کو ایک فیکچول بات کہنے لگا ہوں اور میں لگی لپٹی رکھے بغیر کہنے لگا ہوں کہ ایک جنرل اوبرال ایک 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 ہریسمنٹ کی صورتحال ہے تمام سیول سرویس کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے خود کہ سارا سارا دن لوگوں ایٹ کے دفتر کے باہر فور نو کیسز ہی وہ تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا نہیں جی ایسا نہیں ہوگا تو وہ اس کی صورت جو ہے وہ آبیسلی پی ٹی آئی فیل کر رہی ہوگی جس کی وجہ سے مائن نصر کو آتی یہ شورنس دینی پڑی کہ اب نیت کے ساتھ آپ کی جو مہمات کی ملک صاحب آئی گاٹ چک پوائنٹ جی دار صاحب دیکھیں ایک طرف ٹھیک ہے ایک طرف ڈی سیو صاحب کا لیٹر آنا ان کا جو بھی ہے یہ بھی ایک تبدیلی کی نشانی ہے بتایا پچھلی گورنمنٹ کے کبھی کسی ڈی سیو نے اور یہ سی ایم کو لے کے جو ہم بات کر رہے ہیں ایسے ہائیلائٹ کیا ہو جی کہ میرے ساتھ میرے دپارمنٹ میں ایک پولٹیکل انٹرفیرنس ہو رہی ہے یہ بھی ایک چینج ہے یہ بھی ایک تبدیلی ہے جو میں ٹھیک ہے یہ بھی ایک تبدیلی ہے جو میں یہ بھی ایک تبدیلی ہے جو میں دار صاحب یہی آپ سمجھ رہے ہیں چلے اینیویز دی آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور ایک لاس کومنٹ دینا چاہتا ہوں رانا صاحب بلکھل آز دے کہ پنجاب میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایس ایچو لیول پہ سیاسی بنیادوں میں بڑھتی ہیں ہوتی رہی پچھلو ہوتے ہوتے پاسٹ ہوگا نہیں جی لیکس پولیس ایسا دپارمنٹ آپ دیکھیں ڈیشیو آپ دیکھیں آگے ذرا آپ لوگ ٹھیک کرنے آئے ہیں نا آپ لوگ ٹھیک کریں اس کو جو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں میں انسٹیٹ آف لائک ہم کیا رہا رانا صاحب جی بالکل ٹھیک ہے ہم ہم اپٹمیسٹک ہمیں ہم ہمیں گھرے کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے چینجز لے کے آئے گی اور ٹیڈنگ پروبلمز ہیں لیکن گفتہم سم سپیس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کو تھوڑا سا سپیس دے تھوڑا سا ایج دے ابھی تو جمع جمع آٹھ دن ہوئے چار دن ہوئے جو بھی کہتے ہیں آپ وہ جو بھی فریز ہے لیکن ابھی تھوڑا سا انہیں ٹائم دے دیں چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں تو پھر رٹسائز کریں گے اور پکے پیروں پہ کریں گے فیلحال رانہ مبشر کو جاہدی دی اللہ حافظ